السلام علیکم everybody کیا حال چال ہیں آپ کا ایک نئے نویلے vlog بھی welcome کرتے ہیں اور آج صبح صبح اٹھتے یہ دو خوشی کی خبر یہ بل گئی کہ کمل کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو چکا ہے بچاری ابھی کچن میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی ہے میرا تو جب ہی باہر آئے گی نا تو اس سے پارٹی کی ڈیمانڈ کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی کی ڈیمانڈ تو آپ کا بھائی کرنے جا ہی رہا ہے لیکن پارٹی کھانے والی ہمت نہیں ہے ابھی میرے دانتوں میں کیونکہ درد ہو رہے ہیں میں صرف اور صرف نرم گزہ ہی کھا سکتا ہوں اس لیے آج ناشتے بھی میں صرف اور صرف یہ چاول کھاؤں گا کیونکہ روٹی یا پراتھا وغیرہ میرے سے بالکل بھی نہیں کھایا جا رہا جب ہی کھانا سٹارٹ کرتا ہوں تو چباتا ہونا دانتوں سے سخت چی تو ان دانتوں میں نا فین شروع ہو جاتی ہے اس لیے پھر دو تین دن نارم گزہ ہی کھائیں گے لیکن پھر بھی یار پارٹی تو لے دی ہے نا بتاو پارٹی کا کیا سین کرنا ہے کس چیز کی پارٹی ویریفیکیشن کی پارٹی نا اس کی پارٹی دو ہاں میں نے نہیں دی تھی نہیں قسم سے تو تمہیں تب خیال کرنا چاہیئے تھا نا اب تو خیال کرنے کا کوئی فائزہ نہیں ہے اب تو ٹائم گزر چکے اب تمہارا ٹائم آگیا تم اپنی پارٹی کا خیال کرو آپ لوڈوں میں آٹھ ہزار ہارے ہوئے ہیں چار ہزار میرے چار ہزار ہمزہ سے چار ہزار کی پارٹی لے لے ہمیں یار تم شرط لگاتے ہو لوڈوں میں اور شرط کے پیسے لیتی بھی ہو شرم کرو آپ کا بتاو آپ نے آپی سے اور آپی نسبہ سے تین ہزار پہ لے کے کھا لیا بلکہ میں نے تو اس کی توبہ کر لیا ہے تم بھی توبہ کر لو با valid ہاں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہیں توبہ کر لو بس میں نے کہا ہے کہ میں اس پSiال بھی ت practically وںے ماہ کھانے کے بعد توبہ کرٹیا اللہ الحلپہ ڈالیو ما محمدzosہ ساتھ الگانا پیسے لوں گا تم بھی توبہ کر لو کس میں پیسے نہیں نہیں روں گا تم توبہ کرو نے میں پیسے نہیں کرنے تو پیسے نہیں کیا یہ گناہ نہیں ہے یہ شغل کے پیسے کھاؤ کی جناہ نہیں ہے۔ یہ شوگر لگے پیسے بھی ویسے آتف نہیں تو مانگ کیوں رہی ہے بچاری کو پسا لیا میں نے میں نے کہا ہے کہ وہی چار ہزار کیا پارٹی کر لیا نہیں نہیں پارٹی الگ سے دو دیکھو یہ اتنا بڑا کام ہوئے یہ شاید جب سے تم کریٹر بنی ہو تب سے تمہاری خواہش تھی نا خواہش نہیں تھی جب سے تمہارا آئے تب سے خواہش تھی کیرا تو گیم بجانا پڑے گا اچھا مطلب کمپیٹیشن چلو ٹھیک اج آج پھر شاہر میں تمہاری طرف سے پارٹی ہو گیا چھوڑ دو چھوڑ تا چھوڑ کیا ہوا ہے باہر سواری تھی. اس کے لئے وہ اپنے کو قرآن지를 نمائے لئے. میں نے اس نے کہا کہا جائے نہیں واہ کہ یہ سایہہول باہر صاحب جی حسنا ہے جو چیز کم ہے تو اب اس کا حق ہے جو کہ یہ صحیح ہے جب آپ نے آپ کو امراض قبل کر چاہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ ہلو کیا ہوتا ہے تم ہی سے بات کر سکتے ہیں ساڈی رنہ گولد وزیری آزام جتیاں کھا لیتا ہے ایسا یہ پانچ فٹ کی لے کر آئے ہیں کتنے کی یہ ہے سینٹی سو پچاس روپے سینٹی سو پچاس روپے بہت مہنگی ہے صحیح ہے یہ گھر کے یوز کے لیے تو بہت ہی دبردست ہے اگر گر جاؤ گی نیچے آجاو میربا نہیں کرو ایسے ہے تو سٹرونگ نا کافی تکڑی ہے سنڈے والے دن ہم لوگ کوئی چیز بانٹیں گے تو میں نے آرڈر کیے تھے یہ بریانی کے باکسز جو کہ ابھی آ چکے ہیں میرے پاس یہ ہیں اور یہ ہیں یہ بریانی کے باکسز میں نے جی ٹی ایونٹ سے آرڈر کیا تھے بیکن سے جی ٹی ایونٹس نے ہی ایدر کے حقیقہ پر کھانا شانہ اور سارے انتظامات کیے تھے تب مجھے ان کا کھانا بہت زیادہ پسند آیا تھا اور میرے خیال سے اپنوں کو وہ چیز دینی چاہیے یہ بری اچھی بات کی ہے مطلب کچھ اپنے کھانے کے لیے بھی ممگوائے ہیں اور کچھ گھر والوں کے لیے اور کچھ باہر بانٹنے کے لیے تو بس میں ریڈی ہو جاؤں تم نے اگر ریڈی ہونا ہے تو جلدی سے ہو جاؤں پھر ہم لوگ بانٹنے والا کام شروع کرتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ تھڈے ہو جانے ہیں میں اتنی سنڈر بھو میں کیا کروں تم چھے ساتھ میں انہیں نانہ ہو پھر تمہاری یہ سنڈر تا ختم ہو جائے گی میری جانس کے کام آپ کے ہے چھے ساتھ میں آمین ہی میرے خالے کامل نے کھر کے لیے یہ دو چار باکسز میں نے نکال لی ہیں کامل نے ابھی سے ہی کھانے شروع کرتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ لگ رہی ہے مزے کی ہے مجھے بھی چیک کر رہا یہ تو وہ بھو میں پانی آ رہا ہے نکال نے بھی اتنا ٹائم لگا رہا ہے مزے کی ہے مزے دار ہے مزے دار عبدالرمان بھائی عبدالرمان بھائی یہ اپنا باکس پکڑ لیں ہاتھ تو اپنا کھائیں پیئے نا پر چلے یہاں باہر بانٹ کر آتے ہیں تم نے جانے چلو عبدالرمان بھائی بھی چلتے ہیں ہم چلو ٹھیک ہے آجاب اب اس میں سے ہم لوگ یہ والے باکسز نیبرز پر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے دو باکسز ہم لوگ باہر بانٹ آتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا لے تو ایک باگ آپ اٹھا لے آجاب جائے عبدالرمان بھائی مجھے دینا ساتھیں ابھی میں عبدالرمان بھائی اور کمل نکھل آئے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گلی کے گاڑ کو دیں گے کیونکہ اس نے بھی دوپیر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا اور ویسے بھی دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد دیں گے کیونکہ دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے ان کا بھی ساتھ جی کیا حال ہے یہ باکس لے لیں یہ لے چاچا یہ اور یہ بھی دے دیں اور دوسرے اوپر ہیں ساتھ جی اور کتنے ہیں اور ہیں اندر دو ہی ہیں بس کام ٹین ہے دے دیں ایک اور دے دیں چلے زبردست ہو گیا ایک جگہ بانٹنے کے بعد دوسری جگہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں بھی جتنے کام کرنے والے مزدور اور مستری ہیں ان کو اب دیں گے کالے اب درمان بھائی پوچھیں کتنے بندے کتنے آئی در ساتھ جی کتنے بندے ہیں ساتھ جی یہ تھے دو بندے ہی ہیں چار بندے اور بھی دے دیں باکسیں یہ لے ساتھ جی ہاں ایک اوپر پانچ یہاں بھی دے دیں باکس ساتھ جی یہ بریانی لے لو ایک باکس اٹھا لو چلو وہ ان کو بھی دے دیں یہ لو جی باکس آپ کی بریانی ہو گیا ختم ہو گیا چلیں جی ابھی ساری بریانی ہم لوگ نے بانٹ دی ہے کچھ باہر یہاں ختم ہو گیا بیار ختم ہو گیا بیار ختم ہو گیا بیار ہمارے لئے گھر پہ کھا تو گھر پہ کھا کے آئی ہو چار نہ کھا دی چھے کھا لیتی اب تو ختم ہو گیا ایک منٹ ہے رائیتا کیا کرنا ہے رائیتا بریانی کے ساتھ بریانی کھا تو آئی ہو بریانی چھے کھا میں نے ابھی ایک چمچ کھایا بیچارے لے ہاں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ نے کچھ مزوروں میں دے دی ہے کچھ رکشات والوں کو دے دی ہے کچھ ٹھیلے والوں کو بانٹ دی ہے اور بہت ہی دلی سکون مل رہا ہے ہمیں اس وقت ابھی محلے میں جا کے میں بانٹ تم بانٹ دے نہ محلے والوں ایسے تمہیں چاہیے تھا محلے والوں کو پہلے بانٹ کر پھر ہم لوگ باہر نکل دیں یا پھر میں باہر بانٹ دیتا ہے تم محلے والوں کو بانٹ دیں جاؤ تم ابھی پھر اپنا نیبرز میں بانٹ اور مجھے تھوڑی سی بریانی جاتے جاتے کھانے کے لیے دے جانا تھوڑی سی دے جاؤ ابھی جی کچھ چیزیں گھر کے لیے لکھریت نہیں تھی تو میں سٹور آگیا تھا سٹور سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ پلند کروئے ہیں کسی چگہ کھانے پینے کے لیے جائیں کیوں کہ آج کبھل نے پتا ہے پارٹی شایٹ ہی دینی ہے اپنے ویریفیکیشن کی ہوا سم بہت اچھا ہوگئے ہوا چل رہی ہے لگ رہا ہے کہ شاید آج بارش ہو اگر پارٹی میں نے دینی ہے تو پھر ہم نوٹ دون جائیں گھر لے کر جاؤں تو بس یہ چیزیں خریدنے ہم لوگ آئے تھے پارٹی تم نہیں دینی ہے اس کا آگاوٹ ویریفائید ہوا ہے اس کو دینی چاہیے پارٹی مجھے خوشی ہے لیکن تمہیں میرے سے زیادہ خوشی ہے اس لئے جس کی خوشی زیادہ ہوگی وہ بندہ پارٹی دے گا ایک تمہیں بہت زیادہ تنگ ہوں جو کمل کا سیلون گاڑی میں کھل جاتا ہے قسم سے اخیر یہ اس کی عادت ہے پچھلے کوئی تین سالوں سے یہ یہی کرتا ہے گھر سے ریڈی ہو کر آتی نہیں ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر میں ڈرائیو کرتا رہتا ہوں یہ ہی ریڈی ہوتی رہتا ہے یہ ڈرائیو کرتی ہے یہ ڈرائیو کرتی ہے سو میں سے ایک دفعہ بس کے علاوہ یہ کوئی ڈرائیو شاید نہیں کرتی سو میں سے تین دفعہ میں کرتا ہوں سو میں سے تین دفعہ میں کرتا ہوں بس کرو کبھر کوئی خوف خدا کرو بس بس پلیز پلیز میرے سے میرے کان نہ اتنا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا بس ایک کلومیٹر مزید میری گاڑی چل سکتی ہے اور پیٹرول سٹیشن یہاں سے کوئی چار یا پانچ کلومیٹر ہے اب پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی مجھے لگتا ہے کہ پہنچ جائے تم نہیں لگانا دکھا میں خود ہی گاڑی کو سائٹ پر لگا کر چل کر چلیں جاؤں گا دکھا میں بھی نہیں لگاؤں گا تھانک یو جی تھانک یو دے دیں ہمارا کھانا دو ہاتھوں سے پکڑنا پڑے رکھ لو رکھ لو گر جائے گر جائے ہم دراصل گاڑی میں بیٹھ کر بھی کھانا کھانے لگیں کیونکہ ریسٹورانٹ میں بہت زیادت ہے اور اس رش والی جگہ پر ہمیں پیٹھنے کا بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے پارٹی کمل کی طرف سے تھی لیکن پل مجھے دینا پڑا ہے کمی مسئلہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے زبردست ہو اللہ شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ تربوز چاہیے کوئی لال سا نکال کر دیں زیبرا دے دوں زیبرا رہنے دیں جو اپنا تربوز زیبرا نہیں زیبرا نہیں یہی دیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ اس کو تک لگا کر دیجئے چیک کرنے کے بعد میٹھا ہونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ آج تربوز ہنڈا ٹھار کرنے کے بعد کھاؤں اس لیے میں فروس والی شاپ پر آ چکا ہوں یہاں سے تربوز کے علاوہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ فالسہ لے لوں کہ فالسہ کھانے کو بھی دل کر رہا ہے فالسہ دھونے کے بعد فالسہ نہیں اچھا استاد جی استاد جی اپنے گریٹ ہیں مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ فال اچھا ہے یہ فال اچھا نہیں ہے شکریہ یہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ چیز اچھی ہے آپ لالچ نہیں کرتے ہیں آپ لالچ نہیں کرتے ہیں شکریہ میں اپنا تربوز چیک کروں مارے پاس آگے ہیں کل بھی انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گے یہ لئے جو چیز غلط ہونا وہ بتا دیں کہ میں کل نہیں آؤں گا آپ کے پاس میں کل آیا تھا آپ کے پاس اور آج پھر آئے گا چیک کرنے درہا لال آئے گا کل میں آئے گا جو تھوڑا بھائی تھا تھوڑا بھائی تھا مجھے لگ رہا ہے کہ لال ہی ہوگا انشاءاللہ واہ بھائی واہ ہیوی ہے ہیوی ہے ہیوی ہے پاس پیک کر دیں میں نے چیک گھر جاگری کر دیں کیونکہ ابھی یہ گرم ہے فروٹ میں نے تھوڑا سا لے لیا تربوز اور ساتھ میں یہ دو عام کے پیسے لیے جاکہ ملکشک پیوں گا رات میں چلیں جی فروٹس وغیرہ بھی لے لیا اب سیدھا جائیں گے گھر تربوز ہی اپنا کٹ کر آ چکا ہے اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے نمک اوہ بہت زیادہ ڈل گیا یہ اتنے بڑے بڑے سراخ والی کون کون رکھتا ہے نمک دانی میں سے اس کے اندر جان لے کے بعد مجھے ایسے ایڈ کرنا چاہیے چلو خیر ہے کوئی نہیں کھا لیتے ہیں اب ایسے یار زیادہ نقرے نہیں کرنے چاہیے اکثر رات میں ہمارا انٹرنیٹ چلنا بند ہو جاتا ہے اور میں نے ایک جوار ڈھونڈا ہوئے اپنی اس ٹیفائز کا وہ یہ ہے کہ اس کو میں ایسے کر کے پڑھ کر دوں مطلب کیبل اتار دیتا ہوں پھر اس کے بعد کیبل کو تفارہ سے لگا رہتا ہوں مطلب آف کر کے آن کرتا ہوں پھر انٹرنیٹ چل جاتا ہے جوارڈ کا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ فائدہ کیا ہے لیکن اس کے بعد انٹرنیٹ ضرور ہمارا چل جاتا ہے میں نے اپنے مہنگو ملکشک بنا لیا اور آج صبح سے لے کر رات تک میرا کھانے پینے کے سینج چل رہا پہلے میں نے ناشتا ہے کہ میں نے بریادی کھائی ہے بریادی کے بعد پھر آپ لوگ دینر پر چلے کے پھر میں نے وہ کھایا کیا کھایا بھی تھوڑی دیر پہلے یار تربوز تربوز یہ بات مہنگو ملکشک کھانے کھانے کھلاتا ہے یہ بھی نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے کھلاتا ہے الحمدللہ یار ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالات میں رکھے تب تو میرے خیال سے آپ کو ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے الحمدللہ جتنی دفعہ الحمدللہ لگوں کم ہے اور ابھی یہ پھول آپ دیکھ رہے ہوگی برسال آج بیگم کا پروپ ٹک لگا تو اس کی ایک دورس ہے نا اس نے اس کو پھول پہ جوایا تھے جو کہ یہاں کچن میں رکھیں ہیں کملیں بڑے پیارے پھول ہیں بیسے ہم لوگ جو میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو تو غلاب اور چمیلی اور یہ دو تین اور پھول ہیں ان کے علاوہ کسی اور پھول کا نا ہی نام آتا ہے اور نا ہی پہچان ہے ہم لوگ تو جب بھی کسی کے لئے پھول لے کر جاتے ہیں تو غلاب کا پھول لے جاتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے دراصل ہمیں پتہ ہی ان پھول ہوگا ہے ٹائم ہو چکا ہے ریس کرنے کا اب اپنے بھائی کو دے اجازت کر ملے گا ایک نئے بھلوگ کے ساتھ لیکن لیکن ویڈیو اور اچھے اچھے کمٹس بائے بائے ٹیک کر اللہ حافظ موسیقی